بھائی کسی تیری شرم میرے دین دیالا سکھ سابر میرے گرگو پالا کر کر پانا نک گنگا رکھو شرم یا ساڑی جیو تیرے کون کون گن پہ کہے گا تو صاحب گمین دھنا تمہیں نیمہ برننا ساکھوں اٹھا پوریوچ پگوانا تیرے گنگو تیرے میں ایک ناجانیا میں مورک کش دی جائے پرنمت نانک سنو میرے صاحبہ دوبدہ پتھر لی جائے سلو مہلہ تیجا برہم بندہ تسکا برہمت رہ ایک شبد لیولا آئے نو نتی اٹھا رہاں ستھی پچھے لگیاں پھر ہیں جو ہر ہردے صدا بسائے بین ستگر ناؤں نا پائیے گجہو کر ویچا نانک پورے پاگ ستگر ملے سکھ پائے جو بچا مہلہ تیجا کیا گبرو کیا گرد ہے مانمک کشنا پکنا جا پورمک شبد دیرتیاں سیتر ہوئے آپ گوائے اندر ترت سنت اکھیا پھر بھوکنا نگا آئے نانک جے گرمک کر ہیں سو پروان ہے جو نام رہے لبلائے پوڑی ہاں بھر ہاری تن کاؤ جو گرمک سکھا جو ہر نام تی آئندے تن درشن تکھاں سون کیتن ہر گون رہاں ہر دس من لکھاں ہر نام سلائی لنگ سے ہوں سب قلب اکرکھاں تن تن سحابہ سو شریعتان ہے جتہ میرا گل ترے بکھاں تن تن سحابہ تن تن سحابہ سو شریعتان ہے جتہ میرا گل ترے بکھاں پروان ہے سکدو پت ساتی ساتی صاری سات سات ساتیوں بایاب بھرسکار سہیک آتے کے جاؤ تی آئی آئی و دی کام سار آئی بکھ میں میں بے مرکت کارے چتورتیاں بھی ایک آگر تاریخ سالے جبیئے واہی گروہ 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 گرمت نامہ بیاس مائی سمارندہ اندلہ دینہ میں آٹھ دن بیٹھ کے آپ نے آنا لپانیاں اس مالک دی بخش شوئی گرمک جوڑے نام رسیے اکھٹھے ہوئے آج جے آپ کو اپنے کرام جاندے ہیں شریر کر کے تے بچھڑاں گے پر من کر کے سُطھ کر کے میل صدا بھی بنیا رہے ہیں کہہ سکتا ہے شریرہ دی دوری کوئی دوری نہیں دوری ہے مڈتی بندہ ہزار میر دور بیٹھے کہیں نیڑے جائے پتر ہزار میر بھی دور بیٹھا ہوئے پاپ ہزار میر دور بیٹھا ہوئے نیڑے تا ہے گوان ہی کوئی ہو گئے دل ہی میر نہ ہوئے کہنیاں کوئی دور تھا اس میں ڈیل کوئی نہیں گروہ نے کوئی پرانہ کیتا ہے ایسی بچھڑ گیا ساں رب گولوں بچھڑ گیا سی بندہ بندے لاروں کیا سوڑاں نیرا رب دا نہیں بندہ جدو رب تو بچھڑ دا ہے ہمیں اس نو تار تار کر دین دی ہے اس دار بندے لاروی کو میرنے رہن دا سندت ناروی میرنے رہن دا کسی ناروی نہیں باڑی نہیں آمتی پر گروہ میر کروندہ نارک ستگوری ایسا جانی ہیں جو سب سا لئے ملائے جی گروہ پکشش کرے یہ میر ہے مندہ دلدہ جو دل ملے آسو مل رہا ملے آ کئیے نے سوئی جے وہ تیرا لوچیے پاتیں میر نہ ہوئے ملے آ ملے آ ملے آ ملے آ ملے آ جو ملے آ ملے آ کئیے سوئے یہ تھی بیٹھ کے ایک جوت دایا نبھا کی تھا دس گروہ پہ جوت نہیں پنچ پیار ایک جوت نہیں گل ایک دی ہے بیشاہ ایک دی ہے او ہے امرت نام ٹھاکر کا پیوں جس کا سب سے ادا ہو اج جو حکم بکشش ہویا ہے ایک وار ہے سوٹ کی وار اور اس دے بیچے سہب شیئی گروہ امرداز پاتسہ جیتے پہلے سروک ہم سروک مہلہ تیجہ رحمہ بندہ تسدہ رحمت رہے ایک شبد اللہ اللہ ہے اس دے بیچے چار ور قسم اور یہ بڑی بڑی غلطی کی تھی آگوہاں نے آج تک اس تک ہمیں عذاب ہوگتا رہے ہیں اور ورن بنا دیتے ورگتوں ورن بنا دیتے یہ سمجھنا چاہتی تھا کپڑے دا کم کرنے والا جڑا رہا پھرتے جنیاں کپڑا بنا ہونے والیاں فیکٹرییاں نے انہوں نے مال کے سارے جڑا رہا کیونکہ کپڑا بنا ہونے والا جڑا رہا ہے پھرتے جنیاں فیکٹرییاں مال کے سارے جڑا رہا ہے وہ تے نراض ہو جائے گا میں فیکٹرییاں مال کے سارے جڑا رہا ہونے والا جڑا رہا ہے کپڑے دا کم کردہ جڑا جڑا رہا ہے جڑا جڑا رہا ہے جہے بدل دے بے ہم برامنا دیاں میں بے بیکھی ہیں جتیاں دیاں دو پاناں بہت تو بہت چاراں فکرناں کہتے ہیں نہیں جی ساڑی لیدر دی فیکٹرییاں وہ ہویا ہے کیا ہے اردھتی ہوتھی دہ ہوتھی ہو گیا ہے چمڑے بنا ہونے والی چمڑے کٹھنا ہونے والی بڑھنا ہونے والی دے ہوئی کام ہیں پورکی ہے نہیں انگریزی نام آ گیا ہے جہاں میں لیا کرزا بس تو بوری چیت میں ہے نون لیا ہے جی نام تا دیا جہاں چمڑے دا بفا رہے تھے کل انہوں گندر دے ہو جائے کپڑے دا ہو جائے انہوں کہنا چاہی دا جُلابا نہیں یہ ذات مل جڑ گئی ادھرہ کے نقصان ہو گیا جس نے کول گیانا ہے ربی گیانا انہوں کہنا چاہید ہے برامان کوئی بھی کو گیانا جیمن مجھے ضروری ہے گیانا وہاں برامانا سور بیرتا بھی ضروری ہے سور بیرتا ہوئے بندہ شتری ہے تی بڑھ جوے ہاں بھی چاہید ہے نہیں تی روٹی کے میں چلے گی یہ وہ بہش ہے لیور بھی کرنی پائے گی یہ نہ وہ میں ممولی کا بہت بندہ مدور لب دفری اپنا کام آپنا کرے اوپرے وہ سمجھ لینا شودر ہے لیکن یہ چار واقعا کر دیتے شودر دے کارپا میں برامان جن میں رب دا سنو جو مار شودر نہیں کرنا چاہید برامان کرنا چاہید ویسے تو گھوٹ کیتے ہیں پتہ لگا ہے اور اران کنے کھو جائے کہ جنہیں جمار نے پہلے برامان ساں سن کے اران ہو سارے جمار برامان ساں مہاتمہ بودھ دے ویلے بودھی بن گیا اچاریہ شنکر نے جو تو بودھیاں دے مٹھ ساڑ دیتے بودھیاں قطر کرا دیتا رابیان انہوں نے لیا شنکر اچاریہ نے ایک کم کیتا وہ تو ترمہ دیف چپاڑ دیتا جنہوں نے معافی مکلے کہ کسی طرح ساڑے جان شڑو اسی کار شڑن لیتے آدمی ایتھے رہنا چاہنا انہوں نے کہا کہ کم تو انہوں کو کرنا ہی بہنگی جڑی اسی دیاں انہوں نے کم دیتے شودرہ دے تو سی ایک کم کرو اور چمڑا بھٹو چمڑا کھٹو انہوں نے کہا داستے مان میں چک برامان دا کیاں قیدہ ہوئیتا ہے لیکن گنگونو برامانہ کھو گئے ایک برامان دا ذکر بانی ویچے دوش برامان موہا ہوئے کے سور برامان دی بیاکیا کبیر صاحب جی نمی کیتی انہوں نے کہا کہو کبیر جو برام بیچار ہے سو برامان کجیت ہے ہمار جب برامانی ہر ایک برا ہمدہ تو شری گروہ برد صاحب ویچ برامان دی بانی ناپ ہوندی ہے اب تی جان گارے لیے بیٹی کرنا جہ دیو جی دی بانی ہے گوزری راگ ویچے جہ دیو برامان سا سانسکریت میں جو شبت ہے پرماد کرک منو پرمان ستی آج بھاورتن پی شبت جی دیو جی دا بس سانت راگ بھی شبت ہے کت جایئے ری گھر لگو راگو رامان داو بی برامان شہیتہ میں جو برامان ہوئے کے پائی متی دا ستی دا ساتی دا ساتی دا ساتی دا ساتی دا ساتی دا ساتی دا سوچ لپیٹے آگیا تساری آگیا برامان سا گروہ صاحب نے کسے داتنو برادرینو برانی کے باپ برانی کے باپ برا کے ہے اونا بہننو پارمنو پاپنو پکانڈنو ظلمن سلو مہلہ تیجا برامان بندے بندے دا ساتھ دا جاننا جی دا برامانو جانتا ہے برامان گیانی ہے اس دا برامان مت رہے برامان پونا اس دا بچنا اس دا برامان پونا رہی دا وہ کرے گی ایک شبد دیو لائے شبد وارہ پرامان دیو جوڑی لکھے برامان دا کامی سی دیدیا پڑھنے دیدیا پڑھنے گیان دی گل کرنے جیڑا گیان دی گل کرے جی گیان شٹ بیٹھے کوئی برامان نہیں برامان ہو جو گیان دی گل کردہ پرامان دیو جوڑی نب ندی اٹھارہ سی دی پیچھے لگیاں پھر اوستے پیچھے نو ندیاں تی اٹھارہ سی دیاں پیچھے پیچھے پھر دیاں کہ کا حالت ہوئے جوڑا بندہ جب تب کردہ ہے پیچھے دی آجا ہے ایک کرنا نہیں پہندہ اپے اوستے پیچھے پھر دیاں ریت سید نامے کی درسی کہ نامتیاں درسی نب ندی اٹھارہ سی دی پیچھے لگیاں پھر ہیں اونا انو لوڑی نے اونا انو بھرتے نے جو ہر ہردہ سدا وسائے جو ہرینوں ہردہ سدا لی وسائی رکھ دیا ہے ایک بھرتہ دیا اس در پرشامہ نہیں تین گناہ ایک شرط اپایا مہام آیا تاکہ یہ شایہ آئی تھی اس در پرشام آئے شایہ آیا بن ستگرو نام نہ پائیا پر جن نام دیئے برکتیں وہ نام کتوں میں دیئے ستگرو تو بن اپرابتی نہیں ہوتی حالت کے نال ہے نام کتے ہے ستگرو نے بیانکھیہ کر دیا کہ نام نرنجان الک ہے نام نرنجان نال ہے تیرے نال ہے اندار ہے کیوں پائیے بھائی پرابتی کے میں ہو بے ہم میں نے اس روح کچے یہ سمجھئے بڑا سوپین جہاں دشتان دیتا ہے رب دے پیاریاں ہیں کہ دیوہ جاگدار ہو بے تو پرکاہ شامہ جائے در پار ایسا ہوندہ جے کہ تیوہ جاگدہ پرکاہش بلکل نہیں ہو رہے پرانا زمانہ ذرا یاد کرو شام نو لالٹا نا لے کے پیر جانا نا دیا چمنیاں صاف کرنی ہیں جے کالک لگ دی جائے لگ دی جائے ذرا روشنی بار نیسی ہوتی ساتھ انتش کرنا ہے چمنی یہ تو ہوں میں دی مینٹا بھی جانتی ہوں میں دی کالک ہے جو نام دا پرکاہش بار نہیں ہوتا انہیں مانجنا ہے اممبت مرکور تھے رائے ساتھ اطور کر سوت ملائے ایتھے رائے نام من مانجے نواز تھے یہ چمنی صاف کر نواز تھے جس دی ہو گئے انہیں لکھے لائکتیں اندر ہے سی بار آ نہیں سی نام تے میرے نام سی نام بینہ نی جیوے آ جائے نام تو بینہ تے میں زندہ ہی نہیں رہ سکتا نام نو میں گواہ نہیں سکتا گواہ مانتے مرجہ مانگا سچ دے نام اندر نہ ہوئے وہی تے جوت ہے نام نو گواہ نہیں سکتا ہاں ان جاج میں ہیرہ گول ہوئے تو میں پڑھا دی ہوں پتہ ہی نہ ہوئے کتے ہے یاد بار بار کیوں کر دیں رب دے پیاریاں تکے اکو باری آنکھیں میں ستارا ہو جانا اکو باری کہ بار بار کیوں کرنے ہیں سچیت تاں کرنے ہیں کہ بار بار پڑھ دا اسی یاد کرنے ہیں پھر پڑھ جاندہ ہے پھر پڑھ دا پھر پڑھ دا پھر پڑھ دی کلی چیز ہے جیڑی سب تو نیڑے ہوئے جیڑی درہ دور ہوئے تب اتنے واسطے بھی کچھ دوری چاہتے ہیں شاکھانوں لارو کچھ نہیں دسے گا تھوڑی دوری چاہتے ہیں پرماتمہ تے انہا نڈا ہے اپنا اپا ہے تے جو بلکل کوڑا ہے سچ دسنا کلی ہاتھی یاد آیا پیر یاد آیا جی انگ یاد آیا ہاں جدو اکھ دکھنے آئے نا پھر یاد ہوں دی اس تو پہلے نیڑا ہے دنڈر کلی تیانی نیڑ دنڈوی موچ ہے نا نیڑی روڑی نا دے نال کھانا کھا رہے پر جڑے دارچ درد ہوئے ہونو پتا لگ دے کہ ہے یہ دکھ میں سوس کروندہ انہا ہوند رڑک دی ہے نام تے سکھدائی آئے تے کول ہے اسے نہیں پلدہ رب سکھدائی اور کول ہے کدی وچڑے آئے نہیں بندے نو پلدہ کونوں یاد کرنا ہے صاحب جی کہنتے نے ساتھ گرو کی کردہ کھول کپٹ انہوں کپٹ نہیں پڑنا کپٹ دے ہوں دے شال تے کپٹ کی ہوں دے دروازے گرو نے کپٹ جڑے سے نا یہ کھوڑ دیتے کھول کپٹ گرو میں لیا نانک ہر سنگ میت دونے دروازے کھولے آئے جو میں روز ارداس کرنے آئے در ماتے تھاٹے درواز تجھ بن ست کرے کو میری درشن دی جائے کھول کے بارے کھول کے بارے مہر بڑایا بڑایا آیا تا نانک جوگی مہر کر پائے گرسک جوگین و حضوری مل گئی اٹھالک گھر مل گیا گرو تو بینا ہوں میں نہیں مکتی یہ تین جی ہے جو میں چاہاں اپنے دو میں پیران فڑھ کے دے اپنے آپ نچوک دیں جنہ اکھائیے گل میں نا اینہ اکھائیے ہوں میں مکونی اپنیا گرو کی کر دے لیں ہوں میں وہ کموں دا تند کی ہے تریقہ کی ہے وہ کم کروں دے لیں جڑا جاپتے ہیں کہ گرو غلط کروں دے پائے کئی باری سکھ دا من آپ ہی ہو جاندہ خاص کر کے گرو پتر بھی کئی باری من لیتیا نہ ہوئی انہوں نے کہا یہ تھی گل میں ماننا ہوں جا چھتی تیٹھ بچنا پر سانجا کرا جاپی حاضری ہے جیڑی گل ساڑے من جا چکا ہے نا جے گرو دی سمت کے او ہی کیتی ہے تے گرو دی نہیں کیتی اپنے من دی کیتی من پہلے من دا سا میں او کرم کیتا جو من من دا سیتی ہو تے پہلے من دا میں تبھر من دی کیتی ہاں گرو دی میں او گل منے کہ من نہیں سی من دا میں تام یا کیا مانا تو بلت ہو سکنا ہے میرا ست گرو بلت نہیں ہو سکتا جو گرو کہیں دے اٹھنی گا گرو ہوں میں توڑ دے لیکنے ایک تو ساپنیا بلت شاپنیا نکشورہ صرف کرانا یہ کہنا پائی مجبر کے سیوک نو یہ کاؤں ہیں یہ سیوک کردے کی کردے لکڑیاں لیاؤن دا روٹی کھالی لکڑیاں لیا تھے ہاں بندہ سمجھے گا دل نہیں سکتا دکھایا نہیں سکر اٹھن دے بہنے کہ دل دے کسے کونے چاہے ہوں میں تے نہیں بچی بھائی دکھ لگتا ہے کے لئے جہے دے ہوں میں ہوئی دیا کہیں گا بینکی لانا ہے تو ہاں لوگ میں کاربار ہو جا رہے ہیں سیوہ کرنا پہ آئے ہیں کہ گرو میں کوشان دے بھی کوئی نہیں یہ کون کچھ دے نہیں کون ہے کل یاد رکھے ہو پیرنا تو سیر تک نمک مان لوگ کچھ نہیں کہیں گا لیکن جتے ذرا بھی کارٹویا اتھے لگ جانا ہے کچھ نہیں کوئی آکھیں جائے مددہ ہسی جائے گا پر چے اندر ہوں میں ہاں تو ان جو ہوئے گا جو میں سپ ڈسک ہے مددہ کہے گا میرا من دکھا دیتا من نہیں دکھایا ہوں میں چھوٹ لگی جتھے جتھے ساتھ پرانے بیکھے یا ان جدوں ہوں میں بیکھے ہیں تھے رہی نہیں دوسرے دن خوچوں پڑ دے نہیں تھی کہتے ہیں منج پیارہ گروہ منج پیارہ منج گروہ کا گروہ تھا جب لنگان آرہا ٹھیک اتیاز سے کٹنا بل ہو رشارہ کرا جنہ دے اندر ہوں میں آج یہ آم کر کے گردواریاں بیچے سیوہ نوہ سیئے مہانتا دیتے یا کی جائیے سیوہ بڑی مہانتا کردہ کہوں میں او سیوہ دار جیڑا مبولی تنکھا لائے کہتے ہیں ساپ کٹے جیدی تنکھا ہوئے گردواریاں چھے او سیوہ دار یا بھی سیوہ دار رکھے ہیں سیوہ دار لگا ہے آپ بیکھنا بھی کس ترشتی نالون بیکھنے ہیں اوہ باسطے ساڑھے من خادر کی ہے اللہ کہنے ساتھ گردواری سیوہ سفر ہے جی کو کری جت لائے دنیا سیوہ کمائی ہے درگ بیس پائی پر سیوہ کرنو مالا ساڑھی نظر چی ہے ساڑھ دو دی دن خوا ساڑھ کڑی یا کمائی رہن باکی دے جاو کے ریکھ سیوہ دار رکھے چی کیوں مانو بیچے خیار بیر نائی ہیں پہ یہ کم رہے نا کم تے شودران در پالا کئی نیک پائی بڑا پتہ مانو کڑا پشا کم بنائی گا سیوہ دار چاڑو کون دے گا سیوہ دار دریا کون چاڑے گا سیوہ دار جلے مہا پر کچھ پرانے ہوئے سار اکم آپ کار دے سا سیوہ پان تھی کڑا پشا آ بنا دے سا بڑی مہا پرخان دا یہ آس پڑے آدھ ہران ہوئے کہ جدو میں آلیکٹر چل ہوئے چکی نہیں سو چکی آپ پین دے سا کہ پرشا دی آٹا جڑے تازہ چاہی گا ہونے پیش آم میں تو میرے اٹھ کے پہلے آٹا پیش آ پیش پیش آ سکت بیش بلتا ہونا پائی بلدہ جی آٹا پایا کی رو پا دیتا تی کچی چھ کرپا نیس دور کے لین ماست دکھائے اگر ملکے پائی در باری کہیں لگے ساتھ ہوئے جی پجا جان دا چند لگتا سائز نل توری دا سائز نل توری تو آٹا جی دا سی وہ دا تو بھان نکل گئے کیون ایک ہی کیتا ہی آٹا سار دیتا ویسے جی ہومیں اندر ہون دی نہ کہیں اندر پاڑی کربان ہر سڑے ہے میں کہ آجانا تسی رو کے نہیں ہومیں ہے نہیں ہاتھ جوڑ کے بڑی 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 کو لوگ ہمار کر دی یہ نہیں آکھے کہ آٹا میں نہیں سار ہے تسی سار ہے ہس پہ کہنے لگے آم لوگ آٹا بچا رہی دی اندر سڑ جاتے اندر سڑ جاتے آٹا تے ہو رہا جائے گا اندر بچ گئے ہیں اپنی آتما بچا رہی ہے بڑا چنگا کی تار گروس صاحب جی کہنے سات گرو مکام دا ہومیں ہومیں دا ناش کر دن دا اور رضا بچ تا ہومیں چلان دا تے پنتی اگر سا 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 منے نان کو حکم ہے جی بج ہے تو ہومیں بہن ہوئی ہومیں دی جڑ گٹی جان دی ہے ہومیں دی کو گر نہیں کر دا جس ویلے حکم بج دا حکم منے ہو ات پرمان تان خسم کا محل پائے سا سا گرو حکم دا عبیاس کر رون دے رضا بچ طور دے نے بل سا گرو ناؤ ناؤ نا پائی گج ہو کر ویچار ویچار کر کے بیٹ لو سمجھ لاؤ ناؤ پورے پا سا گرو ملے جائے پوری قسمت ناؤ بڑ پاگان یار گرو ملدہ تے جس نو مل جائے سکھ پائے جو جا پامے ہو ست جو پامے تیتا بھامے دوا پر تے پامے کل جو گرو دی باکش چو میں تے سکھی سکھ رہے تے جے کو ہو وی پرے بک پامے ہو ست جو تے پامے کل جو وہ دکھی 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 رہے گا پر رب دا پیارا ہر میرے سکھی رہے گا مہلہ تی جا کیا گبرو کیا برد ہے مانمک ترشنا پوکھ نا جا پامے جوان ہو پامے برد ہو بند مانمک ہو ہو تے ترشنا دی پوکھ نا جا دے ترشنا عوستہ تے ساب نا کٹ نی کیا ہی دی ہے ان سمجھ نام کے بند برد ہو گیا بار بچے بڑی کرد کر رہے ہیں تان بہت ایک اور ترشنا ان مک جائے کٹ جائے پر نہیں بہت گئے پہلے ڈالوں میں زیادہ بد گئے سہی گنجے نے ترشنا لوڑ واسطے نہیں میری لوڑ کنی ترشنا نہیں ترشنا ایک پووت ہے جڑا اندروں جاؤ ہو گا ان جائے اب بل کھوے تے آگ بیک دی کہ کنہ کبھل میری لوڑ ہیں ساڑ کے بس کر دیں نہیں ہو تے بچ دیں بل تے گیا پا میں ہو بے جوان تے پا میں ہو بزرگی نا گڑا پی نا تا کن مکد نہیں جان دیں گرو دی کرپن مکد ہے وہ ساڑ دیں بچپن میں چی کو برمو گیانی ہو جا ہے پانچ سال دیں برمو گیانی کو پانچ برک کو آنا ترو بار کہ سمر تے امر اکار امر دیں شیری گرو رن صاحب چھوٹی جی عمر میں چھوٹی بابا کڑا صاحب لڑ لگ صد گرو تے جوان نہیں اٹھائیس سال تی عمر سی پائی رہن تی جو صد گرو تی شرن میں چاہے سات سال کار کار لی گرو میں تٹھ کے بخشش کر کے میرا مرطائی آن تے کہت ہے تی پاگا جو دکھے میری کور سی تے میں تی چھوٹی پاگا گری آئی گدی تے بٹھا دیتا انہی نے جوان دی گرن بچے دی گرن بردی بستہ جوان بردی بستہ جا کے اُم نوی دار پراکت ہو گئی اور ہو گئی گرو گرو نغور بند پام ہو جوان نغور پام ہو گئی بردی مان ہو گئی اس تی ترشن دی پک نہیں ہو گئی کیونکہ نغور نغور کی گت کائی ناہی خسم ایم پانا کندی نیون کتے بھی گتی کتے بھی ٹکانا نغور ناؤ گرن دیتے تک جو نگور کو بات جانا وہ ہر در گئی پریش تھی او سنو ناؤ دار کی بیٹنا ہمیں مکڑی نہیں سو بھی ہونا نہیں کندہ ہمیشہ رکھ دار جس کو کندہ بجا ہو وے نگلے ناؤ سو سو سک دار تی ہمیں کندہ ساکت راد ساد نہ جانے آن تی انتر ہمیں کندہ ہے کیا گبرو کیا برد ہے من گرمک گرو دی شرن پہم نار شبد رتیاں شبد رنگ جڑ نار گرو شبد جڑ رنگ آج سی تر ہوئے آپ گواہ اپنا اپنا پا ہمیں چلی گئے ہمیں گواہ شاند ہو گئے سال اتا کو اسی ہمیں کر دو کسی ہمیں کر کے شاند تی برد گئی جس سوئے اپنا اپا گوایا ہمیں گواہی اندر ترپت سنتوک آگ پھر بھوک نہ لگ آئے اندر وہ ترپت ہوگا سنتوک دار تھے رجی ماں راج کا جت ہون ٹھیک ٹامنال راج جائی نا پھر کی ہند ہے پھر شتی پدار تو سامنے ہون بند کہیں دے پاس ایک ٹھیک ہے کہ کڑی بات پھوک لگے پھر بیٹھ جائے مانگے پر جی اندر راج جائے نا کوت بلکل قدی بھی ان کو کھنی لگتی سدا باست اترپت رہنگا ہر ملے اترپت رہنگا ہاں جی یہ ترشنہ ہے یہ بیماری ایسی ہے کہ رج نہیں دیتے کنے رجی ہوئی ہے پھر بھی مو ماری جان دی ایک قطعہ میں یاد آئی شاید سنی ہو دی آپ نے مبارک ہے نہیں تھے بڑا سندر درش جان راج نے سن لیا کہ بکرین کوئی نہیں رجا سکتا یہ نہیں راج سکتی انہیں عام رکھ دیتا کہ لکر پہ یاد بکرین بکرین ٹھول مان کہنے لگا یہ رجی چھ انہا مٹھ چھ لے دیا کی تھی پٹھے ہم دو پتھے انہیں کھ مو مارن لگ بکرین کھ دی بکرین دی عادت ہے جنہ بڑا خائر ہم کہنے بکرین بن چاہ دا رہی گا جیسی محاورہ بخت نہیں ہے ایک سجن بڑا بکرین کہنے لگا جی میں لے رامان گا لکن کے پانچ سات دن نور جاؤں پھر جا گے لیا لیا بکری مر پٹھے دی بیسے بکیوں دی جو میں مر مرت رکھے ہوں پکی پر کہنے لگا یہ رچی جا رچی جا دی کہنے پٹھے کی کرو گی بکری تو مو نہ دوسرے پاس کرے دوسرے پاس سے لگے کیتا کی یا جا لگا یہ کام کرتا رہے سات دے ایک ہاتھ ہوئے پٹھے دے ایک ہاتھ ہوئے دنڈا مو ہوگے کرتی سی دنڈا مو دے پہندا سی انہوں بات لگے آئے کہ چھے پٹھے پڑھو جنو کیا جو بت دنڈا پرتی دنڈا شبت دنڈا مار دا اس تو بینا ایس ترشنہ نے نہیں رجنا اس لوگ نے نہیں رجنا لگے بپری بار آئے ہار لوڈ میں تا می مو مار آم دا ایتھ کہا تا نیو جیدے سات برو دے نار چڑگا پھر کو کھنا لگے آئے نانک جی گرمک کریں سو پروانا گرو دے پیارے جو کردے میں رب دے کر کبھو پروانا گیتھے بی پروانا گرو گیتھے کو کم کرے سنت پروانا دنڈا واہ گرو واہ گرو واہ گرو واہ گرو واہ گرو واہ گرو جس نے جنگا کم کرتا رہا تو سرو پاؤ نہیں دے سن مان کر دے ہاں جی گرو کھرمک کھنے جنہ بول دے پروانا جی سی با کردے پروانا دوسرے کوش کے بھی دنوں دا بچن بھی پروانا مند دے میں لوگ گی نار جی گرو کھرمک کھنے سو پروانا ہے کون جو نام رہے جی رب دے نام نہ لیو جو کے رہے دے پوڑ ہوں بل ہاری تن کا جو گر مک سکھا گرو راند دست فرمان دے رہے میں صدقے ہاں میں ان اقت تو قربان ہاں گرو مان راہ کسی چکل ورتی راجے تو صدقے نہیں گئے دنیا دا بند کنہ باگشالی ہوئے انہ نہیں کہا میں تیرے تو صدقے ہاں ہاں تو رلدہ ہوئے بس تر لیر اور دیر ہوئے چھنپڑی چھنیدہ ہوئے کوئی رشتے دار نہ ہوئے کہ میں تیرے تو صدقے ہاں یہ تو پرما مادر نام جا پنا جا ہاں قربان جاؤ تنا کے جو قربان سکھا میں انہ تو برہا رہا صدقے ہاں قربان ہاں ہاں برہا اتن کہو جو قربان سکھا سکھا در تر سکھا جو ہر نام تیائیں دیتے در شن بکا عداس مجھے شبت سن کھیب کر کے آئے عداس کی تی عداس مند کر دے ہاں دو صحیح پیار مجھے جنہ میرے ہاں تیرہ نام جد آگئے تو انہیں ات تیان دینا جی اسی سے کہا میں ایسا کہا تیس ٹنگ نال چلا کہ جد میں دیکھ انہ رب یاد آجا اس تو بڑا پون سن سار تی کوئی سب تو بڑا دان ہے نا کوئی بند کروڑا من سونا دان کر دے وہ کوئی دان نہیں دان ہے کہ بندے دیدار ایسے ہو جان وہ دے متھے جڑھ لکھے انہوں رب یاد آگیا گروہ دی پر بند پورا کتاب سکھ کوئی مل جائے دے خالی جان نہ دے انہوں رب یاد کرا دے کہ میں فتح بلا دے پہ انہوں یاد آگیا فتح بلائیں گا دو پر بھائی 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 فتح میں لکھ کٹا بھائی ہوئے فتح بلاؤ فتح بلائی دے کوئی بھی آسانی جلت نہ بلائے پر اللہ تکری فتح بلائی رب یاد کرائی جلے گرم کنے گرسک کنے نام تے ہوندے نے مہمان دی دار تھا جلنا دسندیاں درمت بن جائے مطر یا ساٹھ ڈے سہی اون رہن دی جگ سوایا جن نام گھر لے سون کیرتن ہر گون روان اون گرم کھ گلوں میں کیرتن سنان تے میں پرمارکمہ دی گنا دا روان گنا دا اچار گنا دی یاد کرن لگ پرمارکمہ سون کیرتن ہر گون روان میں گون اچار نا کرا مل کے میں اکھاں بڑے کیاں بڑے آئیاں کہنا کہنا جائے ہر جس من رکھاں پرمارکمہ دا یاس اپنی من تے رکھ لگ سنگیت سکھاؤں وارے پڑھاؤں وارے جت دن ایس سین کہ نا کاغش تے نا یو کاغش تے لکھ نہ دے سون بڑے پنچ بے کے آگے کچھ سکھ دے سان تے تو کپی تے لکھ نہ کھول ہے نہیں کرنا تے لکھے ہی رہ جان یاد بارے لبا نہیں یاد کھا یاد بنیں گا تیرے کی شابتہ انگ بنیں گا ساتھ پروں اس سے لکھے ہے کلم مساجنی کیا صدایہ یہ واقع ہے شریف برورت صاحب دا کلم مساجنی سیائی کلم مساجنی کیا صدایہ سیائی بلا یہ ہردے ہی لکھ لے ہردے ہی لکھ لکھ ایک کلم فڑھیں گا کابل تے لکھیں گا کہ دیکھو آج کیا برکی کریں گا ہردے ہی لکھ ہردے کے نام لکھ لکھ نام صلاح لکھ وہ پھر کہا جی مان رج کابل تو بنا سردہ نہیں کہتے دس نے جال مو کس مس کا سیری راق ہے اللہ پہتا مو نو ساڑ دے انو ساڑ کے رگڑ بنا سیائی مو جال مو کس مس کار تے تیری سیش مت گرو بنا کابل مت کابل کل سا پاو کلم پرین تی کلم بنا کر چیت لکھائی چیت شکتی تیری انو لکھائی بنا تے لکھنا کی گرو پوچھ گرو پوچھ لکھ می جا گرو کی پیدا نے لکھ نام سلاح لکھ لکھ انتنا پارا باپا ان لکھ لکھ جان جتھ لکھ منگی جتھ ہو سچ چا لیش کردے کی لکھ لے ہو جنہ نے پرمات مان دا نام جب یارون گرو سنا کی تا سون کی تا ہر انر ما ہر جس من لکھ لکھ ہری دا یس من چ لک لکھ رنگ سیو صفت صرار بہت دینے سارے گون دینے سارے نمس کار کر دینے سارے پوچ دینے پروان کرنا دا سیوک سکھ پوچل سب اہم ہے سب گاہم ہے ہر ہر او تم بانی گاویا سنیا تل کا ہر تھائی پا ویا جن ست بل کی اگیا ست ست کر گاویا تے روم روم میں گاویا گاویا دل تے زبان ایک ہو گا اہم گاویا پرمات مان دا نام سفت صلاح کر رنگ دا تھا پیار کسی لوگ پیچنا کر دنیا بی بڑی آئی پیچنا کر رہا پور مقصد نہ ہو اے کی بل رب دا پیار پیار باست دیکھا تو اسی جس میں پیار رہا ہے جب اوست کوئی بڑی آئی کرتے ہو تھے خوش آمد نہیں اندروں ایک ترٹی مل دی اترنا پیار رہا ہے بندہ ماں بار بار تو بڑا سون بڑا سون دا رہا بڑا بچنگ میرا بیٹا بڑا سون کیونکہ وہ دلوں پر پیار آیا رابط پیار آیا مجھے تو پیار آیا تھے کوئی لینڈ دے ہماری گر نہیں میں ایک درستان کو اٹھے سامنے دیا مور بدل نو بیٹ دا پیدا پوینے شروع کرتے انتر پوی تھا پیار پیدا بھی ہے پر سوامتی بود پوے تا کوئی ملے تا نہیں دے نہیں پر چکور جڑا چکور خان لی دانے نہیں دے چندر ماں پیر لی پانی نہیں دے دا پوٹھا لٹکے آرہی پور ماشی دی رات چکور میں لٹکے بیٹ پوٹھے لٹکے سائی رات ٹک ٹک چندر ماں پر ریگ دے مور بس درشن کافی نچی جانتا پیدا پائی جانتا کچھ ملے آمیں بدل پہمیں آمیں آمیں یہ نہیں بہت ہے بس تیرے دیدار یہ بہت سکھ بھی کوئی ایسا ہے آخر دات اور کچھ نہیں بس دیدار تیرے درشن مل جان تیرے درشن بیٹوں خمی بن جان تیرے مانو لوچ گرو درشن سکھ آئیں کیون درشن دیدار بہت مل نا ایک صوفی سند نے تیتھ تک کہ لوگ کہ ساد دیں آکھا نہیں پیالے ٹھوٹے کاسے منگن لے فقیرہ منگن کی ہے تیرے دیدار بجائے ایسے لئی ہیں آنکھ نہیں ہے چہ راب تیرے فقیر کے دو ٹھیک رہے ہیں بی کے دیدار کے میں درشن دی ہوں جنہ منو جہوں دے میں فقیر ہو یا کاریش شاہ تو وہ چلا گیا جگنا تو نہ کہ مسلمان انہوں اندر نہ بڑھت دیتا وہ آکھے میں اندر جانا ہے نہیں کہ کہہ لگا بات آتا میں تے سنیا تو ثابت آئے آج پتہ لگ گا ہندوان دا کہہ لگے کارہ بے قرار پرہ تیرے دربار بیچ ہٹتی ہے نا بیا بجار گور کیجئے ہندو کا ہو نا تو ہمارا کچھ دعوی نہیں جبت کا ہو نا تو ہماری سو دلی تی ہے کہتے ہیں کوار اب نہیں کھڑ گئے پرمات مان انہوں بل بکری نہ لارے کہہ لگے تے کس نے دسیا میں یہ تھے کہہ لگے پورے آئے نا تے آئی تک میں نہیں یہ تے بڑھن دی تا میں میں تے ساری جگہ تھا میں تے حل تھا تھے جتے کو یاد کرے میں اس سے تھا دے تہ نے جنہ دنشنا دا چاہ اور نام صلاحی رانج سیون سا کو کرکھا کرکھا دا کھیچے دی جنہ پوٹ دی جنہ پاپ نے انج پوٹ کے سوٹ دی جنہ کھیر دی جنہ پوٹ کے ندین پار سوٹ دی جنہ کسان کار سوٹ دی دی ڈی سوٹ دی ندین پوٹ کے بار سوٹ دی رب پیارے نے کام کرود لوگ مہمکار آس ساتش نہ بی سارے پوٹ کے بار سوٹ دی تی کھیتی ساف کر لئی میرے من اندل جا گھر چیت اپنی کھیتی را گھلے کونج پڑے گی کھیتی اس نے بچا لی آخری پنتی ہے تان تان صحابہ سو شریر تھان پرات گرلت بچے شریر نو دکھان دی کان دکھان 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 نرک دا دوار پی شریر دی اندی نندہ کی تی شریر نو اتنا دکھ دی دا کٹ کٹ کی اپنا ماس آگو بی پائی جا بانی کو لکے نمک نمک کا مہممیل نہ جا بانی کچی کردی اتھ سکھ گئی چھریر سکھ دیتا کجھ رجل سکھ پی جر دی تریا گھونڈ کان سچے کہیاں دی آر تو ہوئی تان سکھ ریا پکھے رہے دکھ دیتا کہ یہ دکھ دی کھان ہے یہ آگنا گکار کر اند ہے یہ تو موق ستکرہ کے ہر نئے بھائی اور آپ مانک دیور یا گورنند ملنک کی اہتری بھائیہ جیدے چار پگت آئے سانا لاہورتوں ستکرہ کے اپڑی پانی کچھ ای بانیاں سچے اتنی درج نہیں ہونے انہاں بچیوں اتنے پتہ کی کہا سے اوڈا ناسی پی لو کہنے لگا اسا مالوں سے بھرے جامدیاں مر گئے چکڑ پیرنا بھوڑیاں نہ علود پائے ساڑھے نال ہوتے ہو چنگے لے کہ جامدیاں موت ہوئے اے چکڑ پیرنا پائے وہ علود نہیں ہوئے گروہ صاحب جی کہنے لگے تیری ساگنا پرماتمہ بے سامجھ آئے جید اپنوں کا شہیر دیندہ ہے جیمن دیندہ ہے کس لئے دیتا جی جامدیاں بن جاناں سے جنمی نہ دیندہ ماں ہی نہ دیندہ باپ ہی نہ دیندہ کہنے لگے نہیں تینوں پتہ ہی ہے تین لوگ تینوں شریر ورطنہ نہیں آیا سچ ہے جی ایک دشتانت ہے بڑا سندر وہ یاد بار سے پوچھا چلا گے شہر اکھر لگی کھان گئی کیلہ ہاتی سے پوشیہ ناری افسان کسے کیا ہے ناری رینا چکا فاری سارے کھان دیتا راجہ بھی کھانتا ہے وہی خرید لیا انہیں توڑنا ہندہ کیسے یہ نہیں سی پتہ ہے یہ بیچ ہے گم جڑے اوہ تو ہی چکا مارے کیا رہا تے وہ سوٹ کے کہنے لگا راجہ بھی پاگل پرجہ بھی پاگل لکڑیاں کھانتے کسے سیانے نے کہا ٹھہر جا سوٹنا تو نمہ آیا ہوں توڑے گری کٹی کھان کہنے لگا بڑا ناندائر میں پتہ نہیں سوٹ کے تو جنہ لو پتہ رہنگا شویل بھی ایک ہی سوٹے گروہ صاحب کہہ دے میں نہیں اندر تلا بھی آتے میں کھولنا دسان یہ دے اندر نام راسا یہ دے اندر امرت تا کو بڑیا پہ ہے اندر کوڑا امرت امرت پڑیا شب دے کارڈ یہ کنہ داری شریر نو کھوجتے سائے شریر نو بیک یہ دے گر سیوات بھگت کمائی تا بے مانستے واہ یہ شریر سب ترم ہے جس اندر سچے کی ویچ جو گوھو ج رہتا ویچ لوک رہے کوئی گرم کا سیوہ کٹے خود خودنا یاو ہے یہ ہی تے مشکال بندہ جو دو خود دا اکھاں باندھ کرے انہوں کام دستا کرو دستا لو ہو ہم کار دا یاں پا وہ ہندا اندر تے ہنے رہی ہنے رہ ہاں پھار لائٹا جاگ دیا باروں ٹوڑ دا بندے دی اونگلے باہ پدارت دی ٹوڑ ایک چیزاں لگتا ہے پدارت لگتا ہے کار بارتا ہے کیونکہ پرکاش بار اندر دا پرکاش جب مل گیا اوہ سوالے حرام ہاتا ہے دنیا مصدہ دیتا ہے آ جاؤ باہر اونڈر تے شوٹ کرے گروہ کاری آئے دکھایا تھا گروہ نے ہردے کاروچھ بکھا دیتا ہے جنا جنا بکھایا میں کچھ ہونہ دیا انباب کارڈر سامنے رکھتے ہیں کبیر صاحب جی نے کچھ دیکھے آیا کی دیکھے آیا کچھ ہے رابہ ملے آئے کہنے لگے ملے آئے چھوٹ کے ہونا وہ ہن کارڈی گل بس ہی کئی ملی کہہ دینے ہیں انبابی کچھ کہنے ملے آئے یہ ہن کارڈی گل کرتا ہے یہ نواکنا چاہید آسی نہیں کچھ نہیں لگا چھوٹ بڑھ لے ملے آئے تھی ٹھیک ملے آئے کہنے لگے ملے آئے لیکن کتھ ہے کہنے لگے اندر آئے تو اسی بیکھے آئے کہنے لگے بیکھے آئے کی بید رہے ہیں ہمارے بھی بیکھ رہے ہیں وہ شبت ہے میں اپنے سنا دیا حاج ہماری گھومتی تیر کہنے لگے میں نیتہ حاج کرنا نیتی تیر تشنان کرنا کتھیں اپنے اندر ذراکھ اندر چاکے آئے وہ پیارے دے سنوبر میں چشنان کر لینا جوہاں بس سے پیتم پر پیر کہنے لگے میرے اندر کیتن ہو رہی ہے وہاں وہاں کیا خوب گاؤتا ہے کہ کون کا ریائی کہنے میرا مان جڑا ہمیشہ ہی روندہ رہی ہے ایسے کہنے بین ہی نیشن مکدے ہونوں کیتن کرتا ہے وہاں وہاں کیا خوب گاؤتا ہے ہر کا نام میرا من پا ہوتا ہے وہاں نام میں وہاں بڑا پیارا لگتا ہے کہنے میں تسی نارد باہر لگ دے اوہ نارد بے گھنٹھنوں جا رہی ہے اوہ سرستی بھی نہ ہو جائے کہنے تو میرے اندر بیٹھے ہیں نارد ساتھ کریں خواسی چوب دار لکشمی میرے اندر بیٹھی پرماتمان چرنچاس رہی ہے اے یاد رکھا نا سہتے چاکے نہیں بیٹھی چرنچاس رہی ہے پاس بیٹھی بیلے کمرہ داسی کنٹھے مالا جیوارا میں گھر کے اور مالا کوئی نہیں پاڑیا بس زبان تے نام ہے کئی ملک فردے پہنے سہنس نام لے لے کروں سلام ہزارہ نام ہو دے لے کہ میں کہنا جدو کہنا رب دا نام لے سلامہ ہو رہے ہیں کہت کبیر رانگ بھن گاموں ہندو ترک دو سمجھا میں دو مالو سمجھا رہے ہیں پرماتمان میرے اندر تان گروہ نان کو دے جید آیاں پاو کہندے لے مان من در ہونے دیرا من بن گئے رابطہ من در من در چلو کہ موردیاں تکاندے لے تی اپار پروک تکے ہیں مان من در تی یادری یادی کہندے تیریتروں چلی ہیں کہندے میرے بھی جارے ہیں اکھاں کن نرک جنہیں اندرے بار پٹک دے سن ہونے اندر دی یادرانو ترکا ہے مان من در تان دیس کل اندر اک لندری فغیر میں کٹے ہی تیریتر ناما اندر دے تیریتر نام کر لیا ایک شبد میرے پران بستا ہے وہ اُڑ جنم نایاما اُن میں جنم کرنے گیٹھ نہیں آمان کا کیونکہ میرے پران بچے شبد بس گیا پرماتما بستا تان گروہ پر دا سیدھا یادر بھاو کہتے نہیں شریرہ میرے اور تم میں جوت رکھی فانتو جب میں آیا تو لبنے رب کے تے بار ہو تے اندر تیری بیٹھا ہے تم آیا جتا جوت تے تیری اندر اس نے پہلے چکا دیتی اندر تے شہر دا ذکر کر دے اور سچ کھنڈ دا پہتر ادا سیدھا یادر بھاو ہے بیگن پورا شہر کو نہ ہو یہ باہر نہیں تھی اندر بیگن پورا شہر کو نہ ہو دوکھیں دو نہیں تیٹھا کوئی دوکھ دیشہ ہے نئے تشویف کوئی سوچ نہیں کبرات نہیں کھراز نہ مار ٹیکس لکنوالا مار ہی کوئی نہیں خوف نہ غطہ نہ کوئی ڈار ہے نہ کوئی گناہ ہے نہ تیس زوال کسے پڑوں رحم نہیں مگنا پیندہ زوال کٹا کوئی نہیں اب میں خود پتن کا پائی موہ خیر صدا میرے پاہ رب دے پیاریاں کے شریف جڑے کس لئے ملے آئے تان تان صحابہ بس وہ شریف تان ہے وہ شریف تان تان ہے سونا ہے جتھے میرا گروہ ترہ بکھا بکھا دا تندہ قدم جس ہردے شریف میں میرے گروہ نے قدم رکھے آ ویسے ٹکانہ تے گروہ دا اے ہی ہے کہ ہردے جاکے بسے بس میرے پیاریاں بس میرے گووندہ ہر کر گرپا من بس لیو گردیو تھی بڑی پین جس کا نام سی نانکی نانکیاں دے گھر جنم ہویا سید تھی نام پہ گیا ہے نانکی نانکی شبد نانکیاں تو ہیں کئی باری پھولا ناک کچھ لیکے ابھی ایسا گیا ہے برہمان نے نام رکھ دیتا پندت نے رکھے آ پندت نے رکھے آ پندت نے رکھے آ پھر بیپر نانکی تا بھی پندت نے رکھے آ سی ہو کنے رکھے آ نانکی دے نام دے نانکا ہے نانک دے نام پہن پرامہ دے نام آ اکرکھے جاندے سن پہلوں میں رکھے بہت زیادہ نام اوہ پہن دے نام اوہ پرادہ ہونا نانک شبد جڑا ہے نانکی تونیاں بڑی رب دے صبر والی بڑے انبا والی سی ہے بی بی بے بے کر کے پیارنا رب پاہتے سا تیو ساکھی تے بڑی پر سے در پر جتا ہے تے جاندہ سی بڑا کٹی یتر کی تا ترن لگے ایک دن تے کہنے لگے ان درشن قدوں ہوں گے پیسے آنک پہنا کہتے دیاں میں بیر ان قدوں میں نے کہا قدوں آئیں گا اور وہ کہنا پیش ہو اسے وہ کہہ دی سی میں تیروں بیر نہیں ماندی کی من نہیں ہے میں تیروں پیر من نہیں ہے میں تیروں گروہ ماندی پیر در تھے گروہ میں بیر نہیں میں تیروں پیر ماندی صدگروہ کہتے ہوں کٹوں دیداروں مانکے پسے درشن کی صدگروہ کہتے دیں جتا ہوں یاد کریں گے جتا ہوں یاد کریں گے صدگروہ کہنے کی سمجھا رہے ہیں انہوں دینے جا گئے یہ سامنے آئے کہنے لگے وہی تسید ہے ہی یاد ہو تسید ہے ہی سمرن ہو سبحانی صاحب تھی امتی پڑھو راہ کھل جائے گا پچھو رہا رب کہتے ہیں رب کہتے ہیں گروہ انجل دیو کہتے ہیں جتے اس کی یاد ہے رب ہوتے ہی ہے جتے سمرن ہے پرمادہ ہوتے ہی ہے ہا سمرن کیوں سکر اکھارا ہا سمرن میں آپ نمکارا وہ میں تھے آس حسابی بڑی کمار دروپتی کہتے ہیں بڑا یاد کیتا انہی دیر کیوں نے آئی کہنے لگے کیتا کی گوکل نے باسی آئے ہو اکھیا سینا کہنے لگے پھر گوکل کا اندیاں دینی لگتی ہے کیوں نہیں آپ یہ کٹ کٹ باسی آئے تیرے اندروں پر گر لگتا کول سی تو وہ موکل لگئی تو گوکل باسی کہتی رہی رابد پیاریاں میں جو تو یاد کیتا ہے وہ کہنے لے در یاد کر رہے کہ انہوں نہ کھڑوتا بے آئے ایسا ہے سمرن تیوس ملے گھرے کا موہاں نکلے واہی گھرور تیر واہی گھرور سامنے کھڑا ہو گئے وہ کہا رہے ہیں دنیا دار پندیل ہوئے کہ پراہ موقع اور ملے یاد مارو جو آواز سننوے توڑ کے اسے ملے آ جاندہ ہے تیرا کوئی پران عالم کیا گزری ہے آوازی نہ سنیں گا تو مشکل میں یہ آواز مار گروہ صاحب کی کہندے میں تُو آواز مار اس سمرن آواز آگا آواز مار تیو نال کھڑا کہندہ ہے میں تیرے نال آگ کیوں کو پر آئی وہ پانی دی پانتی ہے جہنے جہنے کار کرتا سیوک کی تہنہ تہنہ اٹھتا ہے سیوک کا نفتی ہوئے دکھا ہے جو جو کا ہے تھاک روپے سیوک تتکار ہوئے آب ہے تانہ تانہ سوابہ سو شریعتان ہے جتھے میرا گر ترہ بکا گروہ قدم رکھیں گروہ میرے اندر ٹک جائے پھر دے میں تردہ پھر دہ گردوارہ پڑ جاؤں گروہ نے بڑھایا ایسا بڑھایا کنتم بینٹی نابی چارہ رسم کو اچھا سما ہو گیا سکھ نے آکے اندپل صاحب کے کہنے کے مہراج جنگ میں چھے نشان صاحب کو ایک سکھ نے چھکے اسی ایتے اکزالوں نے واہ کیتا تھے نشان صاحب جس سے سوٹی تیسی اکھٹی گئی تک ساکھ کہنے کے اچھا دشبیخ پتا نے اپنی دستار کھوڑ لی تے شوٹی دستار تے بھی چوفر رابا کر دیتا ہے کہنے ہم سنگو امی کی کر دیتا ہے کہنے کے ایا نشان صاحب ہے اے نہیں کٹیا جائے گا سوٹی کٹی گئی اے نہیں کٹیا جائے گا اس کو تلصد ہو گئی ہاتھ سکھ تا جنہا سر چل رہی ہے ایتے گروہ دا نشان صاحب ہے ایتے تردہ فردہ گردوارا ہے سکھ تے جتنوں گزردہ گردوارے آکے گروہ نل جڑنا ہے سکھ نو سکھ مل جاؤ بھی گروہ نل جڑ جاؤے گروہ دا نشان صاحب بن کے چلنا ہے کینے چلنا ہے نشان یاد رہے کہ گروہ دا نشان بننا ہے ایک بار فوزدار نے پائی آرم سے انہوں کیا نشان سٹ دے تھے کہنے لگا کم کی تردہ نشان سنگ دے ہاتھ بیچے اور سٹ دے ہوں کہنے لگے ہاتھ کٹانگا لگے گا کہنے لگا دوجہ رب نے دتا ہو دینا الفرانگا کہنے لگا دھومیں کٹانگا کہنے لگا پیروں نے چکانگا کہ پیر بھی تیرے کٹ دے ہوں گا کہنے لگا موں نے چکانگا دیکھے نے پداری گور وہاں سے چک دے دے لے ایک ایک دار دے چکانگا ہوں مال ستہ رہے گا کہنے لگے سر کٹ دیا گا شٹیا جکارا کہنے لگے جدوں تک سر ہے میں نیمہ نہیں ہوں دے نا جدوں سر جائے گا پھر نشان جانے تیر سانہ والا جانے اور پہ اچھا رکھے گا اسی جنہ چھو سواس یق دے رہے ہیں انہوں یاد کریے یہ نشان سا کچھ آ رہے ہیں انہیں کان شہید آج بھی یہ کرنے والے ماجون ہو جنے جڑے کہنے لگے سر جڑا جائے پر داتے ہاں تیرہ نشان کچھ آ رہے ہیں آپ گروہ دا نشان فرم کے فتنہ پہلے گا جتے جاؤ جنہیں کاری کچھ آ رہے ہیں جنہیں شریر آئے ہیں ہاتھ کردہ سا کوٹے ہردے مجھے سارے ہانے گروہ کلمہ رکھے گروہ دے چھنکہ کردے کہنے ہیں ستھ گروہ کا چھنکہ آؤ یہ بھی یعقی ہے ستھ گروہ میرے ہردے چھنکہ آؤ آؤ بیٹھو چھنکہ آؤ میرے ہردے چاہ کے بسو بس میرے پیانے اور بس میرے گوہندہ اور کارکر باپ من با سجی ہو انکھ میں چھے جو کو جو گٹل شری گروہ رنسا گروہ کے سوارے تسی گروہ روگ ست سنگی سارے ہیں سانت بابا سیوہ سنگ جی مہا پرک پہلے کمائی والے سانت بابا نام سنگ جی جنہ یہ تھے بھوٹا لائے جنہ سنگتہ نے جوڑ کے سیوہ کیتی سمرن کیتا تھا جنہ تنواد کرنا وہ تھوڑا تسی برکت والے ہو وائی وہ انہیں مہر کیتی ہے تاثرے دے شرطے بھی ہاتھ رکھنا سب گروہ مہر کرے سب گروہ دے سلامت بانی دے سلامت شبہ دے سلامت وہ بخشت کرے میری چوڑی پائے تانکہ میں اب وہ سمتہ دے بچ پرچارا انہیں دیں لگاتا ہے حاضر کر دیں پینت پھڑا ہویاں ہوں گیاں وہ موافقہ دے اب وہ چلے نا اب اسے اپتے ہاتھ رکھنا آہو پیاس ہے فتح میں جانتا پہلے رکھیں جب یہ اللہ حافظ میں جانتا پہلے آپ جانتا پہلے وہ بخشت TEAM آپ جانتا پہلے جوہ دے تو موسیقی